جو خوف ہے پروردگار عالم رکھتا ہے وہ خدا کو ناظر مانتا ہے امام حسین کا جملہ الہی اقشاک انی اراک ناظر مانتا ہے ناظر مطلب جیسے خدا مجھے دیکھ رہا ہے اس چیز سے جو بندہ غافل ہوا اس کے اندر خوف نہیں ہے میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ ایک ایسا گھر بنایا جائے جس میں آپ کو بولا جاں پھر ایک مہینہ رہو پاکستان میں گھر بنایا جائے جس میں بولا جاں ایک مہینہ آپ رہو اور اس گھر میں بولا جاں چالیس پچاس کیمرے لگے ہوئے آپ کب سوتے ہو کب اٹھتے ہو کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو کیا بات کرتے ہو کیسے ووک کرتے ہو سب ریکارڈنگ ہو رہی ہیں اور یہ ریکارڈنگ پورے پاکستان کو دکھائی جا رہی ہے میں کہتا ہوں اس ایک مہینے میں پوری قوم شریف ہو جائے گی ہم سے بڑا کوئی متقی نہیں ہوگا یہ شرافت کس چیز کی وجہ سے ہے کیمرے کی وجہ سے اگر خدا کو اس کیمرے جتنا ایمان ہونا اللہ کی آنکھ پر جتنا اس کیمرے پر ایمان ہے اتنا ایمان ہونا خدا کی آنکھ پر عین اللہ ناظرہ وہ اللہ کی آنکھ جو تیری نظارت کر رہی ہے تم سب کی ریکارڈنگ خدا کہتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کے سامنے لہنگا کتنا چھوپے گا کتنا چھپائے گا کتنا خود کو سمجھ رہے کہ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے اللہ کہتا ہاں نہیں قیامت کے دن دیکھاؤں گا اس دن سے ڈرو جب اسرارِ عالم کو میں ظاہر کر دوں گا فرمائے خوفِ خدا کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جو اللہ کو کیا مانے ناظر مانے عقیدِ کامل آجائے کہ واقعاً مولا کہاں ناظر مانے فرمائے علانیہ وصررہ پھر نظارت کی بھی نشانی ہے ناظر مانے علانیہ لوگوں کے سامنے بھی وصررہ اور جب تنہائیوں میں جاتا ہے اس وقت بھی پروردگارِ عالم کو کیا مانے ناظر مانے کہ جب میں اکیلا ہوں تب بھی خدا دیکھ رہا ہے جب لوگوں میں ہوں تب بھی خدا دیکھ رہا ہے اچھا ایک ہم لوگوں کا ایک مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہمارا ذاتی ہے ذاتی مطلب ہماری بناوٹ ایسی ہے کچھ اشیوز ہماری بناوٹ کی وجہ سے کہ ہم کبھی کبھی غفلت میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ہماری بناوٹ ہے جسم کی ہم آئینے میں جب خود کو دیکھتے ہیں تو فوراں سمجھنے یہ کون ہے میں ہوں جبکہ یہ میں نہیں ہوں میرا کیا ہے جسم ہے یہ جسم ہے مٹیریل جسم ہے جو مٹی مل جائے گا اچھا جب تک ہم دیکھتے نہیں تب تک اس چیز کو محسوس نہیں کرتے کہ ہمارا مسئلہ ہے کیونکہ عالم مادہ اور مٹیریلیس دنیا میں رہتے ہیں تو محسوسات کو زیادہ ہم محسوس کرتے ہیں تب ہی خدا مثالیں بھی کونسی دیتا ہے جس نے غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوش کھایا کیونکہ ہم غیبت کو برائی نہیں سمجھ رہے تو اللہ محسوسات کی مثالیں دے رہے یہ بالکل ایسے ہم جو جسم پڑا ہوا ہے کاٹ کے کھا رہے ہو تاکہ بندہ محسوس کرے جس نے غیبت کی گویا اس نے خانے خدا میں زنا کی محسوسات کی خدا مثالیں دے رہا ہے کیونکہ گناہ جب تک جسمی نہ ہو تب تک ہمیں گناہ نہیں لگتا جھوٹ ہمیں برا نہیں لگتا کیونکہ جسمی نہیں ہے نا لیکن پتا چلے کسی مومن نے بدکاری کیے ہمیں بہت برا لگتا ہے حالانکہ کمپیریزن ہے ہی نہیں بعض اوقات ایک مدہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے اس کی اتنی سزا نہیں ہے جتنا ایک معاشرے میں کسی مومن کی مدہ برائی کرے اس کی سزائے کیونکہ ایک گناہ سے فساد پھیلتا ہے دوسرا گناہ تیری ذات سے ریلیٹڈ ہے گناہ وہ بھی ہے تب ہی خدا مثالیں جسمی دیتا ہے کیونکہ خدا ہماری منٹلیٹی ہماری سائیکی کو جانتا ہے کہ جب تک میں اسے ایسی مثالیں نہیں دوں گا اسے وہ برائی برائی نہیں لگے گی خدا کو بھی ہم کیوں نہیں محسوس کرتے کیونکہ نظر نہیں آتا ہمیں وہی منٹلیٹی جو اہلِ مصر کی میں کوئی بدھ تو منا دو کوئی چیز منا دو موسا تاکہ ہم دیکھیں محسوس تو کریں ہاتھ تو لگائیں تب ہی مومن جب کرولا جاتا ہے مولا کی ذریع کے سامنے پوری قوم شریف بن جاتی ہے میں کہتا ہوں خدا یا ایک آش قوم ایسی ہو جائے نمازیں ذکر خلوس خضو خشو کس کے سامنے بیٹھا ہے چاندی کی ذریع کے سامنے جس کی نسبت کس سے ہے حسین سے ہے اب کیا سمجھ رائے کہ ذریع کے اندر کون بیٹھے ہوئے ہیں امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ روحِ حسین تو ہر جگہ ہے فرمائے جب تُو مجلسوں میں آتا ہے ہم وہاں بھی آتے ہیں ہم تجھے دیکھ رہے ہیں تیرا امام تیرے ساتھ ہے اے ہاتھ آئے ہمارا لیکن نہیں کربلا کے روزے کے اندر ایک عدب ہوتا ہے ہمارے اندر روزے سے باہر نکلے عدب تھوڑا کم ہوا ائرپورٹ تک آئے تھوڑا اور کم ہوا جاز پہ بیٹھے تھوڑا اور کم ہوا اسی جاز میں وہی مومن جو وہاں پہ کسی سے لڑتا نہیں تھا جاز میں لڑنا شروع گیا جہاں تک بھی ہم نے ایک ظاہر دوسرے ظاہر پہ لانت کرنے لگا کس بات پہ آج میں تسبیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عمر ستر سال ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اب پچھلے مومن نے پتانی لسن کھایا پیاز کھای موسوس کی بو آ رہی تھی اس نے کہا اللہ اس پہ لانت کرے پیاز کھا کے آیا ہے جاز میں جینہ حرام کر دیا ہے اس میں میں نے کہا پتا بھی ہے لانت کس پہ بھیجی جاتی ہے تو غیرتِ عشورہ پڑ یزید پہ تُو لانت بھیجتا ہے لانت ہلکی چیز نہیں ہے کہ تھوڑا سا غصہ ہے لانت دشمن علی پر مومن پہ نہیں بھیجی جاتی اب یہ حسین کی زیارت کر کے آیا ہے ہاتھ میں تسبیح ہے ظاہرِ حسین اور اسی مولا کے چاہنے والے کو ایک موکی ہلکی سی بدبو کی وجہ سے کیا کر رہا ہے لانت بھیج رہا ہے تو عدب نہیں ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ امامِ حسین کیونکہ محسوسات مٹیریلس مائن ہمارا اتنا ہے جب تک ذریع نہیں ہوئی اسی مجلس میں مومنین میں کتنا عدب آ جاتا ہے خاموش بیٹھے ہوں ہیں سارے بعد اب ماشاءاللہ لیکن اسی مجلس سے نکل کے ہم گھر جائیں گے کیا عدب باقی رہتا ہے بھول جاتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں ممبر کو دیکھ کر امام بارگاہ کو دیکھ کر کہ امام حسین یہاں پر ہے مسجد میں مسلمان جاتا ہے کہتے ہیں اللہ وہاں پر ہے کعبے کی کپڑے اور غلاق تو پکڑ کے سمجھتے ہیں اللہ وہی پر ہے وہاں بڑا اللہ اللہ کرتا ہے لیکن تنہائیوں میں جاتا ہے کہاں گیا تیرا اللہ بازاروں میں جاتا ہے کہاں گیا تیرا اللہ گھر میں بیٹھتا ہے کہاں گیا تیرا اللہ موبائل کھاتا ہے کہاں گیا تیرا اللہ کہتے ہیں خوف خدا نہیں ہے خوف خدا کی نشانی یہ ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ خدا کو کیا سمجھے ناظر سمجھے جب تک تو خدا کو ناظر نہیں سمجھتا ایک جبان ابی عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی صدبت میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ سادہ سادہ لوگ کم علم لوگ ہر زمانے میں تھے اہل بیت سے آتے تھے کبھی کبھی ایسے سوال سوال کرنا جرم نہیں ہے لیکن کبھی ہمارا سوال ہی غلط ہوتا ہے یہ بھی حفظ ہے کہہ امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں ایک بندے نے مولا دیچے اترے کہ یا علیہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ شیطان کی بیوی کا نام کیا مولا اسے لے گئے بیوی پر کے کنارے چند باتیں اسے سنائیں باہر نکلا دوسری نے پوچھا کہ پتا چلا بیوی کا نام کیا ہے کالی سے نہیں پوچھنا دوبارہ ایسا سوال کرو جسے اُسائیڈ آؤ